اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت کھڑے رہتے ہیں رات کے وقت دو تہائی شب یا آدھی یا کم سے کم ایک تہائی شب یہ اللہ کے علم میں گویا کہ شروع میں قیاب اللہ یہ تھا اب قیام کیا ہوگا رمضان کا رمضان مبارک کی راتوں میں نس یا دو تہائی یا ایک تہائی رات قرآن مجید کے ساتھ بسر کی جائے جاگا جائے اور قرآن کو اپنے اندر جذب کیا جائے یہ ہے قیام اللہ لیکن اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہوا میں نے بیان کر دیا قرآن میں آجاتا تو فرض ہو جاتا فرض ہو جاتا تو یہ تکلیف مالا یتاق بہت سے لوگوں کے لئے محنت پیشوں کے لئے جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں اب وہ روضہ ہی رکھ لیں تو بڑی بات ہے کوئی بچارہ کسان جو ہے وہ فصل کاٹ رہا ہے اس حال میں روضہ رکھتے ہیں جنہیں حمد دیتا ہے توفید دیتا ہے یا کوئی ایٹے دھو رہا ہے روضہ یہ روضہ ہی بہت بڑی بات ہے اب آپ رات کو چاہیں کہ وہ رات کو کھڑا بھی رہے تو یہ گویا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ زیادتی ہے تکلیف مالا یتاق ہے قرآن میں نہیں آیا فرد ہو جاتا اب نوٹ کیجئے ترابی کا جنظام آج ہمارے ہاں ہے پوری دنیا میں ہے یہ دور نبوی میں نہیں تھا دور صدیقی حضرت ابو بکر صدیق کے دور خدافت میں بھی نہیں تھا بلکہ بات کوئی تھی جیسے کہ تحجد ہوتی ہے انفرادی طور پر اپنے طور پر لوگ جاتے تھے دو تہائی رات جاتے تھے ایک تہائی رات جاتے تھے آدھی رات جاتے تھے قرآن پڑھتے تھے صرف ایسا ہوا ہے کہ تین دن آپ نے ایک موقع پر ایک برطبہ تین دن نماز باجمات کرائی ہے تحجد کی نمزان میں لیکن وہ تحجد کے وقت ایسا کے ساتھ نہیں تحجد کے وقت اور اس میں آٹھ رکتیں ہی پڑھیں ہیں جو آپ عام طور پر تحجد میں پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ تحجد ہی پڑھائی آپ نے قیام اللہ نہیں پڑھائی ہے یہ قیام اللہ ترابی کا لذہ اپنے ذہن سے ابھی نکال دیجئے ابھی میں بتاؤں گا ترابی کہاں سے آئی کیسے آئی کیوں آئی اور اس کی کیا حکمت ہے لیکن حضور کے زمانے میں نہیں تھا تین دن صرف آپ نے نماز باجمات پڑھائی ہے چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے کہ آپ برامت ہوں اپنے ہجرے سے کچھ کھنگارتے بھی رہے کہ شاید آنکھ لگ گئی ہے تو ہمارے آواز دینے سے اس طرح سے آپ جاگ جائیں آپ برامت نہیں ہوئے اگر روز صبح کو آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں یہ مسلسل تمہیں نماز پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی کوئی حکمت قرآن میں آ جاتا تو فرض ہو جاتا اور یہ بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل بنداشت ہوتا حضور بھی مسلسل پڑھاتے ہیں یہ نماز تو فرض ہو جاتی ہے وہی جو رعفت اور رحمت اللہ تعالیٰ کے دل میں ہے وہی حضور کے قلب مبارک میں ہے امت کے لیے تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ فرض تمہیں اس لیے نہیں پڑھائی باجمات نماز مسلسل کہ کہ یہ فرض نہ ہو جائے اب اس معاملے میں یہ جو قیام اللیل کا معاملہ ہے اس میں حضرت حضور کے زمانے میں نہیں تھا باجمات کوئی سوائے تین دن کے اور وہ بھی تحجد کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں حضرت ابو بکر صدی کے زمانے میں بھی نہیں تھا حضرت عمر کا اشتحاد ہوا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ گشت کرنے کے بعد مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور کوئی حافظ صاحب ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں اس لیے کہ رات کو جاگنا جو ہے وہ تو ممکن ہے لیکن سب کو قرآن یاد تو نہیں تھا قرآن مجید کیسے پڑھے قرآن یاد تو نہیں اور آپ کو معلوم ہے ایسے چھپے ہوئے قرآن بھی اس نے موجود نہیں تھے عمدہ قاغذ کے اوپر عالی جلد کے ساتھ تو اب یہی تھا کہ کچھ ایک حافظ صاحب یہاں کھڑے ہیں تو وہاں ان کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے سن رہے تو کسی اور کونے میں ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ انہیں ایک ہی امام کے پیچھے جبا کر دیا جائے لہذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اب بیس رکعت نماز عشاء کے فوراں بعد اس میں جاگنے کا معاملہ وہ نہ آئے دو تہائی رات جاگنا ایک تہائی رات جاگنے عشاء کے رات بیس رکعت عشاء کے بعد زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگے گا اس سے بھی کم لگتا ہے پچاس منٹ چالیس منٹ یہ تو ہر شخص مرداشت کر سکتا ہے تو گویا کہ اصول کیا ہوا اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہیں کی جا سکتی تو اسے بلکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے کچھ جو بھی حاصل ہو سکتا وہ لے لینا چاہیے اس حکمت کے تحت حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہے ورنہ اصلاً سیام اور قیام یہ دل کو متوازی دونوں چیزیں ہیں وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی حضور نے فرمایا من ساما رمضانا ایمانا وعیت رسابا غفر لہو جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا عجر مانتے ہوئے عجر طلب کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائے ومن قاما رمضانا ایمانا وعیت رسابا غفر لہو مات قدم من زبا اور جو رمضان میں کھڑا رہا رات کو جاگتا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں ایک اور حدیث سے بہت پیاری ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا السیام و القرآن و يشفعان للعبد روزہ اور قرآن ہم بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن یقول السیام ہوں روزہ یہ کہے گا اے رب اے پروردگار منعتہ اللہ تعامہ والشہوات بن نہار میں نے تیرے اس بدے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا قضائے شہوت سے روئے رکھا حالانکہ بیگی بیوی موجود تھی اور اس کے لئے حلال راستہ موجود تھا لیکن رکا رہا کیوں میری وجہ سے کہ روزہ ہے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما و یقول القرآن قرآن کیا کہے گا منعتہ النوم باللیل میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا فشفع نفی تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما فیشفعان حضور فرماتے ہیں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اب سوال یہ ہے کہ اس تراوی کی نماز میں کتنی کچھ رات کو آپ کے جاگنا ہو جاتا ہے آج کل گیارہ ساڑھے گیارہ سے پہلے کوئی سوتا ہے آن کار پر تو بارہ بچ جاتا ہے یہ عشاء کی نماز کے ساتھ اگر اضافی آپ ایک گھنٹے جاگ لیے تو کیا یہ منعتہ النوم باللیل اس کے مشداغ بن گیا نہیں یہ چیز اصل میں حضرت عمر کا اجتہاد ہے اور کیونکہ ہمیں حکم ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائی راشدین المہدیین اے مسلمان تم پر لازم ہے میری سنت کا اعتبار اور میرے خلفائی راشدین المہدیین کے سنت کا اعتبار لہذا اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مسلک ہیں ان میں تراوی کا یہ نظام ہے اہلِ حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے بیس کے وجہ آٹھ پڑھتے ہیں حضور سے آٹھ صحابیت نہیں یہ صحیح ہے حضور سے آٹھ ہی صحابیت ہیں کہ حضور سے تو بھر صرف تین دن کی صحابیت ہیں یا تو پھر پورا اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو یہ پورے رمضان میں تراوی پڑھنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا پھر تو تین دن پڑھائیے صرف باقی انفرادی پڑھے لوگ لہذا یہ بات ہے حضور یہ ہے کہ ہمارے لئے حضرت عمر کا اجتحاد حضرت عمر نے خود اسے بدت قرار دیا پھر ایک اور موقع اور آپ مسجد میں داخلی دیکھا لوگ پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہیں پوری جماعت ہے سکون کے ساتھ قرآن سن رہی ہے تو آپ نے تفسرہ فرمایا نعم البدعتو حاضحی یہ ایک اچھی نئی بات ہے جو ہم نے شروع کی نئی بات ہے دور نبی میں نہیں تھی دور صدیق اکبر میں نہیں تھی تو نعم البدعتو حاضحی یہ ہم نے ایک نئی بات میں شروع کی بہت اچھی ہے بہت خوبصورت ہے بہت امدہ ہے یہ ہے اصل میں قیام اللیل کا اصل مقصد اس سے یہ تراوی کا جو ہے یہ کہ بلکل محروم نہ رہ جائے تو اس حد تک تو بلکل ٹھیک ہے یہ بیس رکعتیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر اکتفاہ کر لینا یہ بدقسمتی ہے اس میں خیر تو یہ مضمر ہوا کہ سب مسلمان کچھ نہ کچھ تو مستفید ہو گئے برنہ سب رات کو دو تہائی آدھی یا ایک تہائی رات جاگنا مشکل ہو جاتا کچھ نہ کچھ تو سب کو حاصل ہو گیا لیکن اس کا ایک برا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ قیام اللیل سرے سے اوجل ہو گیا دنوں سے تراویہ ہی کو مستقل اور ہمیشہ کے لیے بات سمجھ لیا گیا سمجھ لیا ہے کافی ہے نہیں بھائی یہ تو کم سے کم ہے یہ حضرت عمر کا مقرر کردہ نظام تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن جو لوگ روزے کی برکات سے اور رمضان کی برکات سے صحیح طور پر مستفید ہونا چاہیں ان کے لیے یہ کہ رات کا دہائی آدھا یا دو دہائی رات جا کر گزاریں اب اس کا طریقہ کیا ہو اب ہمارے ہاں کیا ہے وہ ایک بیس تراوی جو پڑھتے ہیں مقاری صاحب یا حافظ صاحب جو سناتے ہیں وہ لوگوں کو کیا پتا کیا پڑھتے ہیں کیا انہوں نے پڑھا اکثر و بیشتر تو پڑھنے والے کو پتا نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا یہ اکثر تراوی پڑھانے والے جو ہے حافظ ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے ہیں حافظ ہیں وہ الفاظ جو قرآن کے مطلعات کیے ہوئے وہ کہا مفہوم تو انہیں معلوم نہیں ہے وہ فارغ و تحصیل تو نہیں ہے عالم تو نہیں ہے عربی زبان تو انہیں نہیں پڑھی ہے اب یہ جو ہے تو اس سے یقینا وہ ایک تقادہ پورا ہو گیا حضرت عمر کے فیشنے پر عمل بھی ہو گیا اس کا سواب بھی لازمت ملے گا لازمت ملے گا لازمت ملے گا ایک آدمی ہے وہ بیس رکعتیں پڑھ رہا ہے قرآن سن رہا ہے اس نے اپنا وقت لگایا ہے قوت سے صرف کر رہا ہے اور اپنی طاقت لگا رہا ہے تو یقین ان سواب ملے گا لیکن وہ قرآن اور رمضان کی اصل برکت وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی وہ تو یہ کہ سمجھ کر سنے پڑھنے والا بھی وہ ہو جو سمجھ کر پڑھ رہا ہے اور سننے والے بھی وہ ہو جو سنیں وہ سمجھیں